ڈپنی سکر صاحب سب سے پہلے میں زلہ باجعور کی غیور و عام کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہو کہ جنہوں نے میرے شہید بھائی رہانزیفان کے سوچ، فکر، ویجن اور ندریہ بڑھانے کے لئے مجھ پر اعتماد کیا اور میں اس معزز پالیمان کا حصہ بنا جنب اس فکر باجعور کے لوگ آمن پرسند اور محب بیوطن ہے لیکن بدقسمتی سے لمبیہ سے سی علاقہ بدمنی کا شکار ہے آئی دن دماغہ کا اور ٹارج کلینک جیسے واقعات رنما ہو جاتے ہیں میرے شہید بھائی رہانزیف خان جو جرنل الیکشن دو آدھا چھو بیس میں الیکشن لڑ رہا تھا سرکاری چک پوستی بلکل سامنی ان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا جناب اس فکر اسی طرح ایک سیاست کے بارکر کنویشن قبائل امائیدین اور پولیسگاری کی وقتاً فوقتاً نشانہ بنایا گیا تھا اور آتا کے سلسلہ جاری رہے جناب اس فکر ہم اس ریاست کا حصہ ہے ہمیں امن دیا جائے ہمیں روزگاری دیا جائے ہمارے وسائل کو تحب دیا جائے میں اس معزد ایوان کی توسسی تمام اس معزد ایوان کی توسسی تمام ریاستی داروں سے اپیل کرتا ہو کہ وہ امن و آمان قائم رکھنے میں اپنا برفور کردار ادا کرے تشدگر دی کہ اس نحصور کو ختم کیا جائے میری بھئی سمت سینگڑ قبائل و آم کو قتل میں مولا ویسنوں کو پکڑ کر قانون کے مطابق سزا دی جائے ہاپی لوگ ٹائم لے رہے ہیں جناب اس فکر جناب اس فکر چونکہ ہم امن پسند اور محبی وطن ہے لیکن محبی وطن ہے جناب اس فکر ہم امن اور ترقی چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں لہٰذا سیکورٹی فورسز اپریشن کی نتیجے میں تباہ شدہ اس علاقی تعمیر اور ترقی کی رہے ہیں میں اس معزد ایوان کی توسسی تمام ریاستی داروں سے اپیل کرتا ہو کہ وہ آمن و آمان قائم رکھنے میں اپنا برفور کردار ادا کری دشتگیر دی کہ اس ناصر کو ختم کیا جائے میرے بھائی سمت سنگر قبائلہم کو قتل میں ملویس دو کو پکڑ کر قانون کی مطابق سزا دی جائے جناب اس فکر جس دن ہمارا حلب تھا ہمارے ساتھ ہمارا بھوڑی ماں باپ ادھر آ رہے ہیں جناب اس فکر ادھر استہ نہیں آئے کہ ہمارا بھائی مبارزی پر حلب ہے جناب اس فکر ادھر استہ آئے کہ ہمارا جوان بیٹا ریحانزیب خان کس نے شہید کیا ان کا گناہ کیا تھا جناب اس فکر خدا کیلئے ہمارا حال پر رحم کریں ہمارا باجور پر رحم کریں ہر روز ایک نیا نیا نخشگوار واقعہ سامنے آ رہے کبھی بلاستنگ ہو رہے کبھی تارجک لینک ہو رہے اور کبھی پائرنگ ہو رہے یہ بم دماغ کیا اور یہ تارجک لینک آخر کب تک ہم برداشت کریں گی جناب اس فکر خدا کیلئے ہمارا باجور پر رحم کریں اور ہمارا بائی جو بے دردی سی لوگ نے مارا شہید کیا ان کو انصاب دلوائی اور ہمارا خاندان کو انصاب دلوائی شکریہ شکریہ جناب اس فکر